اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام نجم انور مغل ہے اور میں اپنی شعب مدینہ کمپیوٹرز بینک ٹروڈ ڈرینڈلی مارکٹ میں سب موجود ہوں میرے سامنے میرے بھائی اسحاق مرزا صاحب جو اس سے پہلے کی افسورز میں آپ کو کچھ سسٹمز کے بورڈز کے اور کچھ آپ کو یہ ہارڈز کے بارے میں تعرف کرا چکے ہیں اس ایپسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کچھ ہمارے پاس اس اس ڈی اور دوسری ہارڈز پڑھیں ہیں جس کے بارے میں آپ کو ابھی اسحاق مرزا صاحب بتائیں گے اور میں دعوت دیتا ہوں اسحاق صاحب اس کے بارے میں بریفنگ دیں السلام علیکم دوستو کیسے آپ ٹھیک ہے آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ لیپ ٹاپ کی ہارڈز کو ہم ایکسٹرنل ڈرائیو اس کو کیسے بنا سکتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں کس ایکوپنٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو پونٹ دی رہیں تو یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ ہارڈز کا بیسکلی لیپ ٹاپ کی ہارڈز کا ہے ہم نے اس کو ایکسٹرنل ہارڈز کے طور پر یوز کرنا ہے تو اس کا کیا پروسیجر ہے اور ہمیں اس کے لیے کیا یوز کرنا پڑے گا اس کے لیے ہمیں ایک ایکسٹرنل کیس جو ہے وہ یوز کریں گے اور اس ایکسٹرنل کیس کی مدد سے ہم نے اس ہارڈز کو ایڈا ایکسٹرنل ڈرائیو بنانا ہے تو دیکھیں اس کے لیے ہم آپ کو ایک چھوٹی سی ٹرپ ہے یہ چھوٹی سی ٹرک ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں یہ بیسیلی ایک کیس ہوتا ہے اس کے اندر آپ مزید اس کے اندر دیکھیں گے تو اس کے اندر ایک کیبل ہوتی ہے اور اس کے لیے وہاں اس کے اندر اس کو سکریو کو ٹائٹ کرنے کے لیے یہ ہرچیز موجود ہے اور پھر اس کے اندر ایک باکس موجود ہے یہ کپڑے کا ٹھیک ہے کور ہے تاکہ یہ ہارڈز کا آپ کی سیف رہے تو ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ اس کو بیسیکلی سی ٹیکنیک ہے جن کو نہیں پتا ہوں کیلئے یہ بہت یوسفل ٹیکنیک ہوتی ہے تو ایک چھوٹا سا یہ بورڈ ہے اس کے اندر اور اس کے ساتھ آگے وہ انٹر فیس بنا ہوئے ہیں یہاں پر آپ ساڑا کی کیبل لگا سکتے ہیں اور یہاں پر ساڑا پاور کے لیے لیکن یہاں پر ہم نے کیونکہ اس کو ڈریکٹ ہارڈس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے تو ویری سیمپل یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے اس کو ساتھ ہارڈس سے لگا دیا ہے اور یہ کنیکٹر ہے اس کو اپنی جگہ پر لگانا ہے ہم نے بلکل آرام سے بٹھانا ہے اور یہ اس ہارڈس کا کیس ہے تو یہ بہت سیمپل طریقے سے ہم اس کو ایک ایکسٹرنل ہارڈس میں اس کو ہم کنورٹ کر سکتے ہیں کسی بھی لیپ ٹاپ کی ہارڈس کو اب سیمپل کے ساتھ آپ نے جو کیبل ہے وہ اس کے اندر کنیکٹ کرنی ہے اور اب ہم اس کو اس کو سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں ملتے ہیں بریک کے بعد تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہم نے ایک ایک ایکسٹرنل ڈرائی میں کنورٹ کر دیا ہے تو سیمپلی آپ اس کو کسی بھی سسٹم کے اندر اس کی یو ایس بی سلوٹ میں اس کو لگائیں گے تو آٹومیٹیکلی یہ وہاں پر ڈیٹیکٹ ہو جائے گی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پر شو ہو رہی ہے ہارڈسک اور اس کے اندر آلڈی ڈیٹا وغیرہ جو ہے وہ پڑا ہوا ہے اور اب اس کو اگر آپ نے یہاں سے اگر آپ نے ایجیکٹ کرنا ہے یا اس کو اگر آپ نے یہاں سے اس کو آف کرنا ہے تو یہاں سے بھی آپ اس کو آف کر سکتے ہیں تو یہ سیمپل سی اس کی سیفٹی کے لیے انہوں نے ایک چیز بنائی ہوئی ہے تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں بیسیکلی تو ایک بہت آسان طریقہ ہے جس کے تو آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو دوستو امید ہے کہ آپ کو ہماری چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور مزید انشاءالا ایسی اچھے چھوٹی ویڈیوز ہم مزید آپ کے لیے بناتے رہیں گے تو آپ سب دوستوں کو اللہ حافظ اور سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے میچرین کو سبسکرائب نہیں کیا اور اس کو پلیز چیئر کر دیں